السلام علیکم دوستو میں حکیم محمد انتخاب آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں بہتری زبردست نسخہ لے کر آج ہم بات کرنے والے ہیں قوت باقی مردانہ کمزوری کی سیکسول پروپلم کی اب سے پہلے بہت سارے نسخے میں نے اپنے چینل پر بتائے بہت سارے لوگوں نے ان کو بنایا اور فائدہ اٹھایا آج ایک ایسا نسخہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی اکسیر بہت ہی مجرب اور رامباد نسخہ ہے جو دوست اس کو بنائیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے جن لوگوں پر چھوٹی موٹی دوائیاں کام نہیں کرتی وہاں پر یہ اکسیر نسخہ کام کرتا ہے دوسری بات بہت سارے لوگوں کو ایک شکایت ہوتی ہے یہ جو ہمارا دل ہے نا دل یہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے سبب کئی ساری مردانہ پروبلم انسان کو ہونے لگتی ہیں جب بیغم کے پاس جاتے ہیں وائپ کے پاس جاتے ہیں شہوت کرنے کے لیے تو دل کی دھڑکن تیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسے بندوں کو جو دل کے کمزور ہوتے ہیں ان کی جب دل کی دھڑکن بڑھتی ہے تو ترنت ان کو انتشار ٹوٹ جاتا ہے ڈھیلا پن آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی بہتری نسخہ ہے یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے دل کو طاقت دے گا اور اساب کو طاقت دے گا مردانہ قوت پیدا کرے گا جس کا انتشار ٹوٹ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرے گا اس کو طاقت پیدا کرے گا جوش یعنی جوش بھرپور پیدا کرے گا اس میں کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے اس کو بنائیں اس سے فائدہ اٹھائیں بزرگوں کے لیے بہتری جوانوں کے لیے بہتری تو یہ نسخہ بنانے سے پہلے بتانے سے پہلے آپ سے میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ میرے اور بھی نسخے آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو نسخے کے جو اجزہ ہیں جو اس کا فارمولا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں تھوڑی سی مہنت اور تھوڑی سی لاغت لگانی پڑے گی چیز ایسی بنے گی کہ آپ کی سیکس و لائف کو سمجھ لو بنا دے گی تو اس میں آپ کو اوریزنل والی شلاجیت لینی ہے 20 گرام نسخہ نوٹ کر لیں اچھی کوالیٹی کی شد شلاجیت لینی ہے اس نسخے کے اندر آپ کو 20 گرام مستقی رومی 10 گرام زافران 10 گرام ٹھیک ہے مستقی رومی 10 گرام زافران 10 گرام جاوتری 5 گرام اور مروہ رید سچے موتی یہ لینا ہے 10 گرام ان کو بنانے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ ارکو گلاب لینا ہے ٹھیک ہے مرورید ارکو گلاب کے اندر اتنا ارکو گلاب ڈالیں کہ وہ ڈوب جائیں چینی مٹی کا چکہ پوتا ہے چائے پینے والا اس میں ڈال کر رکھتے ہیں 3-4 دن کے لیے یہ تھوڑے پھول جائیں گے اس کے بعد ساری چیزیں اسی کے اندر ڈال کر اس کو خرل کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کو ملانے سے پہلے مستقی رومی کو بھی الگ سے خرل کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ساری چیزوں کو ایک جگہ ڈال لال کر ارکو گلاب کے اندر خرل کر لینا ہے جب آپ اس کو ارکو گلاب کے اندر خرل کر چکے ہیں تو اس کو گاڑھا کر لیں یعنی جب یہ گاڑھا ہو جائے گولی بنانے کے قابل ہو جائے تو آپ اس کی کالی مرچ کے برابر گولیاں بنانے یہ ایک ایسی دنیا کی زبردست اکفیر تیار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے نسخے بڑے بڑے کشتجات اور مہنگی مہنگی دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ بھی تھوڑا کوسٹ لی ہے تھوڑا مہنگا ہے لیکن جو لوگ علاج کی پور پر لاکھوں روپے ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں مارکیٹ میں حکیموں کو ڈاکٹروں کو ایسے لوگوں کے لیے اکسیر ہے جن کا دل کمزور ہے جن کو ہائی بلٹ پریشر رہتا ہے جن کا دل گھبرانے لگتا ہے جن کے پٹھے کمزور ہیں آور ایج ہو چکے ہیں وہ لوگ اس کو بنا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کسی بندے کو کوئی پروبلم ہو کوئی سمجھ میں نہیں آئے بنانے میں کوئی سمجھ سے آئے تو مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا نمبر آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہے اس نمبر پر وٹس اپ پر بوئس میسج کر کے مجھے اپنا مجھ سے اپنا سوال اپنی پروبلم شیئر کر سکتے ہیں آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی اور آپ کی پریشانیاں دور کرنے میں پورا یوگدان ملے گا آپ کو میری طرف سے ٹھیک ہے تو اس نسخے کو بنائیں فائدہ اٹھائیں